اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ ہم پی ایچ پی کا ڈیٹا کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں اس کو کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں آج کے جو ہم لیکچر میں ٹاپکس کور کریں گے ان کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے پاس فارم ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ فیلز ہوتی ہیں ان کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے فارم جو سبمیٹ ہوتا ہے وہ دو ٹائپس کا ہوتا ہے اور ان کو بھی ہم دیکھیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں جو ہم فارم سبمیٹ کراتے ہیں ان کی بیسیکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں گیٹ اور پوسٹ ان دونوں میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گیٹ کے اندر جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ سب کے لیے ویزیبل ہوتی ہے اسے سب دیکھ سکتے ہیں لیکن پوسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ سکیور ہوتی ہے اسے کوئی وہ کسی کے لیے ویزیبل نہیں ہوتی اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فارم کی جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ انپورٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے ٹیکسٹ ایریا لسٹ کنٹرولز آپشنز اور سمپل ایک ٹیکس کی بھی فیلڈ ہوتی ہے اور پاسپورٹ کی فیلڈ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سب میٹنگ میتھرڈ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب میٹنگ کے بٹن کی وجہ سے ہم آگے اپنا ڈیٹا ٹریول کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک فارم بنا کے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہم ایک نیو فائل بنائیں گے پی ایش پی کی ایک سمپل ہم نے فائل بنائی وہاں پہ ہم نے فارم ہم نے سٹارٹ کر دیا اور فارم کا ٹیگ اینڈ کر دیا اس فارم کے اندر جو ہم چیزیں لیں گے وہ سب سے پہلے ہوگا فارم کا نیم رکھنا ہوتا ہے ہم نے کوئی بھی یہاں پہ ہم ایکزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کسی یوزر کی پرسنل ڈیٹیلز کا فارم بنا رہے ہیں اس کا ہم نام رکھیں گے پرسنل ڈیٹیلز اس کے بعد ہم سب سے بیسک چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایکشن کہ جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی وہ ہمارے پاس کہاں سیو ہوگا اس کی ڈیسٹینیشن یا تو وہ فارم ہو سکتا ہے یا کوئی دوسرا فارم ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں فلحال کے لیے ہم اسے بلینک چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا فارم کا ڈیٹا لے کر جا رہا ہے وہ فارم کے پاس ہی آئے گا اس کے بعد آجتے ہیں ہمارے پاس میتھرڈ کہ یہ کس میتھرڈ کے ثروح ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ٹرائول کرے گا ہمارے پاس سب سے پہلے گیٹن پوست دو میتھرڈ ہیں پہلے ہم گیٹ کا میتھرڈ دیکھ لیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ سیکیور نہیں ہے اس کے اندر جو بھی ہمارا جنر ٹرائول کرتا ہے وہ ویزیبل ہوتا ہے سب کو نظر آتا ہے اس کے بعد اس فارم میں ہم ایک ایک اور فیلڈ بنائیں گے نیم کی فیلڈ بنائیں گے فرسٹ نیم ایک انپوٹ ٹائپ رکھ لیں گے اس کی ٹائپ ٹیکسٹ ہوگی اور اس کا نیم ہم رکھیں گے ایف نیم اور اس کی ویلیو ہم بلینک ہوگی کیونکہ یوزر نے ہمیں جو ویلیو ابھی دی ہی نہیں وہ ہم وہاں نہیں رکھ سکتے اس کے بعد ہم ایک اور ایک اور انپوٹ رکھنی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیٹا آگے جائے گا اور ایک انپوٹ ہے ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے سب میٹ اس کو ہم سیف کر لیں گے یہاں پہ اور اس کو ہم ڈیریکٹری میں ڈیریکٹ سیف کر لیں گے اوبجیکٹ کے فولڈر میں یہ ہم نے انڈیکس پی ایش پی کے نام سے اس کو سیف کر لیا اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے کہ ہمارا جو فارم ہے وہ کیسا ہمارے پاس ویو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے فارم شو ہو رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے ہم نے اس کا میتھرڈ کو دیکھ لیا کہ ہمارے پاس میتھرڈ کیا چیز ہوتی ہے ہم نے اس کے ایکشن کو دیکھ لیا ہم نے گیٹ کے تھرھو ہم نے فارم سببیٹ کرا دیا یہ اب جو گیٹ کا میتھرڈ ہے وہ کس طرح سے ڈیٹا کو آگے لے کر جاتا ہے جو بھی ویلیوز ہمارے پاس وہ فارمیٹ کور کر رہا ہوتا ہے وہ ساری کے ساری یو آر ایل پر شو ہو رہی ہوتی ہیں تو ابھی فیلحال فارم کو ہم نے سبمیٹ نہیں کرایا اب ہم فارم کو سبمیٹ کرا دیں گے ہم نے اپنا فرس نیم اینٹر کیا اب ہم یہاں پہ اپنے یو آر ایل دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ ایف نیم کوشن مارک کے بعد ایف نیم ایکول ٹو علی اینڈ سبمیٹ کا ایکول ٹو سبمیٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے اب یہ جو ساری چیز ہمارے پاس آ رہی ہیں اس فارم کی انپوٹ میں ہم نے جو بھی چیزیں رن کی تھی وہ سب کچھ یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ ان دونوں کے نیم ہے اور ساتھ میں ان دونوں کی ویلیوز ہمارے پاس اس یو آر ایل میں آ رہی ہے جو ہم نے اس کا میتھرڈ جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے گیٹ اور اسی فارم کو ہم اب چینج کریں گے اور اس کا میتھرڈ ہم پوسٹ رکھتیں گے اس کو ہم سیف کر لیں گے اور پیج کو دوبارہ سے ہم ری لوڈ کریں گے اور پھر ہم یہاں پہ کوئی بھی نام انٹر کریں گے تو اب دیکھیں کہ فارم سبمیٹ تو ہو گیا لیکن ہمارے پاس یو آر ایل میں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا جو بھی ڈیٹا تھا وہ پاس آن تو ہو گیا ہے لیکن وہ ہمیں شو کچھ نہیں ہو رہا یوزر کے لیے سب کچھ بلکل ہیڈن ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے سبمیٹ ہو چکا ہے وہ واقعی میں ٹھیک سبمیٹ ہوا ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ کسی دوسری فائل کو اوپن کریں گے اور اس کا ڈیٹا ہم یہاں پہ شو کرائیں گے اب ہم نے یہی جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ کسی دوسرے پیج کے اوپر جا کے ہم شو کرائیں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے نیو پیج بنائیں گے نیو پیج جو ہم بنا رہے ہیں اس کے اوپر ہم ہم نے جو ڈیٹا ہے وہ شو خود کرانا ہے گیٹ یا پوسٹ سے جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے اس سے ہم کس طرح سے شو کروا سکتے ہیں جو بھی گیٹ اور پوسٹ کے اندر جو بھی فیلز آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو فیلز ہوتی ہیں وہ پورے فارم کی ایک ارے بن جاتی ہیں اور جو فیلز آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہر فیلز اس کا ایک انڈیکس میں سیو ہو رہی ہوتی ہے جو بھی یہاں شو ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ اگر اس فائل نیم کو شو کرانا ہے تو ہم اس طرح سے شو کرائیں گے کیونکہ ہم پوسٹ کے تو کرا رہے ہیں تو فارم کو سمیٹ تو ہم پوسٹ اور یہاں پر اس فارم کی فیلز کا نام آ جائے گا اس کو ہم نے سیو کر لیا سیو ہم اس کو شو ڈیٹیلز کے نام سے ہم اس کو سیو کر لیں گے ڈاٹ پی ایچ پی اور یہ یو آر ایل ہم اب اس کے ایکشن میں لکھتیں گے یہاں سے جو بھی ڈیٹا جا رہا ہے وہ کہاں پہ جائے شو ڈیٹیلز ڈاٹ پی ایچ پی میں ہمیں ہمارے پاس شو ہو اور یہاں پہ آ کر صرف ہمارے پاس ای کو کرائیں گے ہم اسے دوبارہ سے ہم یہاں پر آتے ہیں اور اس کو ری لوڈ کرتے ہیں دوبارہ سے پتر ڈیٹا انٹر کرتے ہیں سب میٹ کراتے ہیں اور تو ہم یو آر ایل میں دیکھ سکتے ہیں کہ شو ڈیٹیلز ڈاٹ پی ایچ پی اس پیج پر گیا ہے اور وہاں پر جا کے ہم نے یہی لکھا تھا کہ جسٹ ای کو کرا دے ایف نیم کی جو فیل ہے ہمارے پاس اسے اور یہاں پر ہمارے پاس وہ آؤٹ پٹ میں آ گیا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فارم میں جو ڈیفرن ٹائپ کی فیلز ہوتی ہیں وہ کون کون سے ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹیکس فیلز ہوتی ہے جو ہم نے دیکھا اور چیک باکس ہوتی ہے ریڈیو بٹنز ہوتے ہیں جیسا کہ اگر ہم نے کوئی ساؤنڈ اپ کا کوئی فارم بنانا ہے تو وہاں پہ ہم جا کے ریڈیو بٹن یوز کریں گے اور جنڈر دیکھیں گے یا تو وہ میل ہوگا یا فی میل ہوگا تو اس کے لیے ہم ریڈیو بٹنز یوز کرتے ہیں لکس باکس ہمارے پاس ہوتی ہیں ہیڈن فارم فیلز ہوتی ہیں کہ کوئی ایسا ڈیٹا ہم پاس آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو یوزر کو نہیں بتانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے کسی پرپس کے لیے اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ہیڈن فارم فیلز یوز کریں گے پاس ورڈ باکس جہاں پہ لاغن ہم یوز کرتے ہیں باکس وہاں پہ تو وہاں پہ ہم پاس ورڈ ٹائپ کرتے ہیں لیکن اس کی جگہ ہم ایک سرکل ڈاٹ یا کچھ اور شو ہو جائے گا لیکن وہ ہمیں ایس ایس شو نہیں ہوگا سبمیٹ بٹن میں ہمیں جو بھی ہمارا جو فارم ہوتا ہے اور فارم میں جو ڈیٹا فیل کرتے ہیں وہ آپ ایس ایس ریسیٹ کا بٹن کلک کریں گے تو وہ سارا کسارا ڈیٹا ریموو ہو جائے گا اور فارم سارا کسارا ریسیٹ ہو جائے گا تو پہلے ہم اسی ریسیٹ کے ایک اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم اسی ایف نیم کو ہی رکھتے ہیں اور سمیٹ بٹن کے بعد ایک نیو بٹن بنا لیتے ہیں انپٹ ٹائپ ٹائپ اس کے ہم ریسیٹ رکھیں گے اور نیم بھی اس کا ریسیٹ رکھیں گے اس کو ہم سیف کر لیتے ہیں سیف کرنے کے بعد ہم واپس ریلوڈ کریں گے پیش کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ریسیٹ کا بٹن جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم کوئی بھی ٹائٹا انٹر کریں گے اب ہم نے جیسے ہی ریسیٹ کا بٹن کلک کیا تو ہمارا جو سارا جو ہمارا سارا ٹائٹا تھا وہ ریموو ہو گیا اور فارم ریسیٹ ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم کوئی نئی فیلڈ ایڈ کرتے ہیں لاس نیم کی ہم فیلڈ اور نیم آپ کوئی بھی اپنے ایلیمنٹ کا رکھنا چاہیں وہ ریلیونٹ ہونا چاہے جیسے یہ لاس نیم ہے تو ہمارا ل نیم رکھ سکتے ہیں ویلی اس کی بلینک رکھیں گے اسے ہم سیف کر دیں گے سیف کر دیں گے ہم اس کو ریلوڈ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک نیو فیلڈ ایڈ ہو چکی ہے فرسٹ اینڈ لاس نیم کی ہم اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے اور جیسے ہی ہم ریسیٹ کریں گے تو یہ سارا فارم ریسیٹ ہو جائے گا اور بلینک ہو جائے گا اب یہی ڈیٹا اگر ہم شو ڈیٹیلز کے پیج پہ جا کے شو کرائیں جو دوسری فیلڈ ہے سے کرا سکتے ہیں اسی کو ہم کاپی کر لیں گے اور ایف نیم کی جگہ پہ ہم اس دوسری فیلڈ کا نام لکھ لیں گے جو کہ تھا ایل نیم لاس نیم اب ہم دوبارہ سے ہمارے اپنے فارم پہ جائیں گے اسے ری لوڈ کریں گے اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے اور جیسے ہی سبمیٹ کرائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس دونوں جو فیلز کے جو بھی ویلیوز ہیں وہ آ رہی ہیں فرس نیم بھی آ رہا ہے اور لاس اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں پاسورٹ کی جو پاسورٹ کی فیلز ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو اسی میں ہم اگر ہم ایز 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 ڈال سکتے ہیں ٹائپ اس کی ہم ٹیکس رکھیں گے نیم ایمیل ویلیو بلینک اس کے بعد ہم لکھیں گے پاسورٹ کے لئے یہ بھی انپوٹ ہی ہے اور اس کی ٹائپ میں کیا جگہ پاسورٹ نیم پاسورٹ اور ہم اس کے بعد ہم اپنا فارم اوپن کر کے دیکھیں گے ہمارے فارم میں یہ چینجز ہوئی ہیں اب ہم اس فارم کو جب ہم نے سبمیٹ کرانا ہے تو یہاں پہ ہم اپنی آوٹپوٹ میں شو کرانی ہوگی ڈالر سائن انڈر سکور پوسٹ ای میل آپ چاہے تو اپنا پاسورٹ بھی یہاں پہ شو کر آ سکتے ہیں ڈالر انڈر سکور پوسٹ اس کے بعد انڈیکس میں ہم لکھیں گے پاسورٹ جو کہ ہماری فیلڈ کا نیم ہے انپوٹ ٹائپ کا نیم ہے اس کو ہم نے ریفریش کیا اور ڈیٹا انڈر کریں گے ای میل آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس پاسورٹ میں 123456 مطلب آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جیسے دیکھیں ہم نے جیسے ہی پاسورٹ ٹائپ کیا تو یہاں پہ ہمیں وہ ڈیٹا شو نہیں ہو رہا جیسے ہی ہم اس کو سبمیٹ کریں گے تو ہمیں یہ سارا ڈیٹا میں شو ہو جائے گا نیکس پیج بھی جا کے جو شوڈ ڈیٹیل کا پیج تھا وہاں جا کے ہمیں یہ سارا ڈیٹا شو ہو رہا ہے ہے اب اگر ہم اس کو ریسیٹ کریں گے تو پورا کا پورا فارم ہمارے پاس بلینک ہو جائے گا ریسیٹ ہو جائے گا گیٹ کے تھرو اگر ہم یہ فارم سمیٹ کرتے ہیں تو سیم چیزیں ہوں گی اس کا میتھڈ یہ ہے کہ یہاں پہ گیٹ کر دیں گے اور ڈیفرینس ان میں صرف یہ ہوگا کہ یہاں پہ اس سارے پوسٹ کی جگہ پہ ہم گیٹ لکھتے ہیں اور دوسرا جو ڈیفرینس ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہ سب کا سب ڈیٹا جو ہے وہ یو آر ایل میں بھی آ رہا ہوگا ہم اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے اب ہم اسے سب میٹ کرائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سارا ڈیٹا ہے وہ یو آر ایل میں بھی شو ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم نے اپنی کوئی سیکریٹ انفرمیشن جو کہ سنسیٹیو انفرمیشن ہے وہ شیئر کرنی ہے تو اس پرپس کے لیے ہم بہتر یہ ہی ہے کہ ہم پوسٹ کا بہتر یوز کریں یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے پاس نیکس پیج پہ جا کے کس طرح سے جو بھی ہمارا ڈیٹا ہے وہ کس طرح سے شو کر آ سکتے ہیں جو بھی ہمارے پاس کوئی فارم ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں بیسک جو ایلیمنٹ ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ اس میں ڈیفرنٹ انپوٹ ٹائپ ہوتی ہیں جو بھی انپوٹ ٹائپ ہوتی ہیں وہ ہمیں یہ ضروری کرنا چاہیے کہ ان کے جو نیم ہے وہ ریلیمنٹ ہو ان کے نیم جو رکھیں وہ ریلیمنٹ ہو اور جو بھی انفومیشن ہو اس کے ریلیٹڈ نام رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کوڈ میں بھی وہ نام یوز کرنے میں آسانی ہو اور جب بھی ہم کوڈ میں وہ نام یوز کریں اس کے نام سے ہی پتا چل جائے کہ ہم کس ویری ایبل کو کس چیز کے لئے استعمال کر رہی ہیں جیسے ہم یہاں پہ فرس نیم یا لاس نیم کا رکھا ہے تو ہم نے ایف نیم اور ایل نیم ایمیل کی فیل ایمیل کا نیم رکھ دیا پاس ورڈ کی فیل کے لئے ہم نے پاس ورڈ نیم دے دیا اسی طرح سے اگر ہم اور فیل ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جیسے ایج کی فیل جنڈر کی فیل اگر ہم اس کے اندر مزید فیل ایڈ کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں جیسے ایج ہو گئی جنڈر ہو گئی تو اس کے لئے بھی ہم فائل کا ریلی ویڈ نیم رکھیں گے ہم یہاں پہ ایک اگزامپل دیکھ لیتے ہیں جنڈر کے لئے ہم اس کی ویلی لکھیں گے فی میل اس لیبل کو پورے گھ ہم کوپی کر لیں گے اور ساتھ ایک اور ریلی لیبل بنا لیں گے اور جس کا جو لیبل ہے ہم وہ میل رکھ دیں گے ویلی ان کی دونوں کی ڈیفرنٹ ہوگی لیکن ہم نے یہ دھیان میں رکھ نا ہے کہ جو ہمارے پاس نیم ہے وہ ہمارے پاس سیم ہونا چاہیے جنڈر اس کا نیم بھی جنڈر ہے اور اس کا نیم بھی جنڈر ہی ہونا چاہیے اب ہم اس کو سیف کر لیں گے اپنے فارم کو ریلوڈ کریں گے اور یہ دیکھئے ہمارے پاس جنڈر میل اور فی میل کا آپشن آ گیا ہے یہ انفورمیشن اگر ہم نے اپنے نیکس پیج پر شو کرانی ہے تو سیم طریقہ ہوگا ہم اپنا ڈیٹا اس میں انپوٹ کریں گے اور فارم کو سبمیٹ کرا دیا اور دیکھیں ہمارے پاس یہ جنڈر کا بھی ایک آپشن آگیا ایک فیلڈ آگئی ہے فارم میں بیسک یہی سب کچھ چیزیں تھی جو ہم نے پڑھ لیں باقی نیکس لیکچر میں اس کی فردر چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ